موسیقی اسلام علیکم میررز ہماری انہوں نے ہماری انہوں نے ملکانا ہماری انہوں نے ملکانا جناب بارویں زورسے کی سیر ہی کر دیتی ہم نے اور بس یہ تھا صبح فجر کا وقت بچے جاگ چکے تھے سکول اور سکول جانے کے بعد ہم سو کرتے تھوڑی دیر کے نہیں سوکے اٹھیں تو دس ساڑھے دس بجے کا وقت اور سفیان کو لگ رہی تھی بھوک تو یہاں میں سفیان کی نہیں بنا رہی تھی نوڈلز تاکہ ان کا پیٹ بھر سکے اور ناشتہ کر سکے کر سکے کیا لیے دوڈلز کیا لیے دوڈلز کس کے ہیں کون کھائے گا نیا کھائے گی نیا کھائے گی نیا کھائے گی نیا کھائے گا آپ نہیں آؤں کہ جناب یہ کھانا کھا چکے تھے کھانا کھانے کے بعد ان کو بولو الحمدللہ پورے موہ پہ ہاتھ پھیڑ لیتے ہیں اور یہاں پر انہیں خطو الحمدللہ کہا کہا آپ نہیں حکو کی کہہ رہیں گے میرے حکو کی وہ بھی ایسی کریں الحمدللہ ہمارے پیچھے خالی پلوٹ ہے وہاں پہ ہی برانہ ٹری ابھی ہے کیسے برانہ ٹری اس کی سٹوری کچھ ہوں ہے کہ یہ جو ہے ایک چلی ٹری نہیں تھا یہاں پہ کسی نے اس کو نہیں لگایا یہاں پہ ہماری سامنے والوں کی کیاری میں یہ تکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سامنے والوں کی کیاری میں تھا یہ بنانا پلانٹ ہے دیکھیں جو بنانا پلانٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں بنانا ٹری جو نظر آ رہے ہیں اتنا ہی بڑا زیادہ بڑا زیادہ بڑا زیادہ تین چار فوٹ کا یہ پلانٹ تھا جب بارشے ہوئی تیز تو یہ اتنا سٹرانگ نہیں تھا تو یہ ٹوٹ گیا تھا آدھا ٹوٹ گیا تھا تو آدھا وہیں زمین پر آ گیا آدھا لوگوں نے اٹھا کے جو ان کے گھر کے مالکان تھے انہوں نے اٹھا کے کچھرے کے ڈھیڑ میں ڈال دیا پلانٹ ابھی تک چھوٹ ہے یہ بے شکل لطا لگی بہت سی نعمت ہے اس پلانٹ میں دیکھیں پپیتے کا ٹری بھی نکلا ہے جی جناب اب آ چکے تھے ہم نیچے کچن میں چار بجے کریب اور یہاں افتاری بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ جناب میں میں بنا رہی تھی آج بھنڈی گوش ازان کی بہت پور زور فرمائیش پر بھنڈی گوش کی نہیں بہترین ٹپ میں آپ کو دیں جاؤں گے جب بھی آپ بھنڈی بنائیں تو بھنڈی کو کبھی بھی کور کر کے نہیں بنائے کور کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ پوری گھڑ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اگر بغیر کور کی بنائیں گے تو وہ بھنڈی ویسے ہی ثابت رہے گی بلکہ آپ جب بھی گرم کریں اس کو کھانے کی نہیں تو تب بھی آپ ڈھکن کھوڑ کے ہی جو نے کہتا اس کو گرم کریں گرم کریں اس سے بھنڈی جو ہے ثابت رہے گی ٹوٹے کی نہیں تو بس یہاں پہ بھنڈی گوش بن رہتا ہے سب کا آل ٹائم فیوریٹ اور یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں گے جناب میں نے اس کو ڈھکن کور بغیر کور کی بنایا تو دیکھ اس کو شکل کتنی پیاری شکل آئی ہو ہر بھنڈی الگ 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 ہے اور بہت ہی مزیدار بناتا ہے بہت ٹویسٹی بناتا ہے یہ بھنڈی گوشت ایفتار سے پہلے بریش آگئی تھی ان کو بنوانے دے اپنے بال تو میں نے کہا چلو بنا دیتی ہوں مجھے ہیئر سٹائلنگ کا بہت شوق ہے لیکن میری بیٹیاں تو کوئی ہے نہیں تو اب بس انہی لوگ پہ ہم ٹرائے کر لیتے ہیں یا میں نے اس کی سائٹ فرنج بنایتی ہے ساتھ ساتھ اس کی پونی سائٹ فرنج سے ساتھ پونی بنا دیتی ہے کیونکہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی ہے بہت پیارا سجنے کہتا ہے اس کا بچھی کا ہیئر سٹائل بن گیا تھا بچھی بھی خ اپنے شوک پورا کر کے ہو چکا تھا افتار کا ٹائم افتار میں بنے تھے زبردست سے بہی بڑے اور چنہ چاٹ وغیرہ بھی تھی افتار کے بعد جب اوپر آئے تو ایزان نے دیکھے اپنے پینل کے اوپر ایسا اس کے باکس پر پکچر بنی ہے ایسی ہی پکچر اپنے پینل کے اوپر بنائی تھی بڑے ہی زبردست سی چیز ہے ایل سی ڈی پینل کلر فل کلر فل رائٹنگ ٹیبلٹ بڑے ہی زبردست سی چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے یار نہ کوئی گندگی ہو نہ کوئی چھو اور یہاں پہ بس ایزان مجھے بتا رہے تھے کہ آپ اس کا کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں نیچے یہاں پہ ڈسٹ بن بنی رہی تو ڈیلیٹ سائن ہے تو یہاں پہ ایزان مجھے سب ڈیمو دیکھے بتایا تھے کہ اس میں مارکر مارکر تو نہیں ہے کس ٹک ٹائپ کی ہے اس سے آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس سے آپ نے یہ دیکھیں فش ڈراؤ کری فش ڈراؤ کر رہے ہیں اس سے آپ جو چیز بھی اپنے ایکس وائز ہے جو بھی چیز آپ نے ڈراؤ کرنی ہے وہ اپنے ڈراؤ کری بس یہ اس کی رگڑ سے چیز ڈراؤ ہوگی ڈراؤ کری اب ڈراؤ کرنے کے بعد آپ اس کو کیسے ریموف کریں گے تو اس کے نہیں یہ جو نے کہتے ہیں یہ نیچے جو نے کہتے ہیں آپ کو شاید نظر آ رہا ہو یہ ڈیلیٹ سائن دیا ہے ڈسٹ بن بنی ہوئے جس اس بٹن کو پریس کریں گے تو یہ بلکل ریز ہو جائے گی ریز ہو جائے گی دیکھیں گے جناب اب بھی جان کر کے دکھائیں گے آپ کو دیکھیں جناب انہوں نے فش ڈراؤ کری اور دیکھیں اس کو ڈراؤ کر ریز ہو گئی اب تھا جناب یہ ہو گیا تھا ڈنر ٹائم میں دیکھیں میرا بھنڈی گوش ہمارشلہ سے کتنی پیاری شکل آئیے گرام کر کے لائیں گے تو اس کو ڈھککن کھول کے گرام کر کے لائیں گے بھنڈیاں ایسی ثابوت ہے ساتھ مسکے بنایتے ہیں بول ریز امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکر کرنا ہرگز بھولی گا بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے بہلے آپ تک پہنچیں تینک یو پور وچنگ اللہ حافظ